ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ملکم کرتا ہوں آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بائٹ فلائز کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے کارٹن پر کیا اثرات ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کو جو ہے ہم کیسے اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں منج کر سکتے ہیں اور پروفٹ کما سکتے ہیں اپنی کارٹن کی بسل سے اس بارے میں بتاؤں گا چلے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ what is white fly white fly کیا چیز ہے white fly ایک انسیکٹ ہے جو کہ کارٹن کے لیفز کے انڈر سیٹ جو ہے فیڈ کرتا ہے white fly جو ہے جو ہے جو ہے زیادہ نقصان نہیں کرتا بلکہ as a vector جو ہے یہ کافی نقصان دے ہیں یہ وائرس اور فنگر ڈیزیزز کا ویکٹر ہے white fly ہے adult لوگ پریشان ہیں کہ ہم white fly کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو ہے فصل میں بہت زیادہ نقصان جو ہے آج کل کر رہا ہے اور فارمر سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں اور فارمر پریشان ہے کہ ہم جو ہے white fly کیوں کیسے کنٹرول کریں اور profit کمال سکتے ہیں اپنی کارٹن کی فصل کو جو ہے بچا سکے اب سبتمبر کے مہینے میں جو ہے تمام کارٹن پلانٹ کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ بلیک ہونا چھوڑیتے ہیں جو ٹو فنگر جو ہے diseases کے ویسے کیونکہ یہ ویکٹر ہے فنگر ڈیزیزز کا اور جو ہے وائرس کی ویسے جو اس کی پکرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور ریمیننگ جو فیلڈ ہے وہ ڈسٹرائیڈ رہتا ہے کارٹن بال ورم سے یعنی گلابی سنڈی سے اب اس کی سلوشن کے بارے میں بتانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ وائٹ فلائی کو مکمل طور پر جو ہے نا ختم نہیں کر سکتے یعنی کنٹرول کا ورڈ اس کے لیے یوز کرنا غلط ہے ہم اس کو جو ہے منیج کر سکتے ہیں اب فارمر کیا چاہتا ہے کہ وائٹ فلائی جو ہے فصل میں بلکل دیکھیں نا جو کہ غلط نظریہ ہے غلط پرسیپشن ہے کہ ہم وائٹ فلائی کو جو ہے بلکل کل کر دیں کسی بھی چیز کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے ختم نہیں کیا سکتا بلکہ اس کو منیج کیا جا سکتا ہے اب ہمیں سب سے پہلے کہ ہم کب سپریک کر سکتے ہیں فیلڈ پر جب جو ہے وہ ای ٹی ای لیول کروس کر جائیں اب ای ٹی ای لیول کیا ہوتا ہے ایک نامک تھریشورڈ لیول ایک معاشی نقصان دے لیول یہ نہیں کہ اس کا جو ہے اس ای ٹی ای لیول کیا ہے پائٹ فلائی کا پانچ یا پھر جو ہے اس کے نیمفل ایڈلٹ یا نیمفل جو ہے انسٹار یا پھر ایگز جو ہے ہر لیف پہ تب جو ہے ہم انسیکٹی سائیڈ وغیرہ سپریک کروا سکتے ہیں اب انسیکٹی سائیڈ کون سے ہوتے ہیں جو سپریک کرنے کے لیے پیرات آئیڈ کیمیکلز ہیں جو کہ یوزڈ ہوتے ہیں کومن لی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا میلش کرنے کے لیے مین لی بائی فلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب یہ انسیکٹ کو تو کل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پودے پہ جو ہے نیگٹیو اثرات آتے ہیں اس کی گروتھ رک جاتی ہے اس پہ جو ہے فلاور جو ہے یعنی گروتھ اس کے صحیح نہیں ہوتی مطلب اور بائی جیکل کنٹرول کے لیے میں فلاورنگ کے دوران جو ہے سٹکی گارڈ جو ہے وہ ایسے چپکان ہے یعنی رائٹ سائٹ پی بھی ہوں اور درمیان میں بھی ہوں تو اس پہ گریس لگانی ہے جس کو جو ہے دو یا تین دن کے اندر ریپلیس کرتے ہیں بھی گارڈ دکھایا ہوئے جس میں جو ہے بائی فلای سٹک کی ہوئے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے پچیس سے تیس پرسنٹ جو ہے بائی فلای ہیں وہ ایڈلٹ اس پیسٹک ہو جاتے ہیں یعنی پچیس تیس پرسنٹ جو ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی بائی لیجیکل کنٹرول کے ذریعے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو سبرے ہے پچاس سے ساٹھ دن تک کورٹن کی جرمینیشن کے بعد ہمیں فیلڈ پہ نہیں کرنی ہے ڈیجیزز کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ انٹری مل جاتی ہے اب سبرے کرنا ہے انسیکٹی سیڈ کو with ڈائی جی آر یہ کیا کرتا ہے گروت ریگولیٹر ہے یعنی اس کی جو ہے گروت میں بھی یعنی اس کو گروت کو اضافہ کرتا ہے انکریز کرتا ہے اس کو کم نہیں کرتا اب انسیکٹی سیڈ کے سبرے کے بعد ہمیں جو ہے پلانٹ ایکسٹرٹ کا سبرے کرنا ہے لائک جو ہے نیم ہوگیا اور ٹو بیکو کا یعنی انسیکٹی سیڈ کے سبرے کے بعد ہمیں پلانٹ ایکسٹرٹ کا سبرے کرنا ہے جو کہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے اور دو ہفتے بعد جو ہے پھر انسیکٹی سیڈ کا سبرے کروا دیں